خداوند یسو المسیح ہمارے منجی یشوہ ہمشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے کلام میں سے سیکنڈ کینگز اس کا چیپٹر سیون آٹ سیکھیں گے دوسری سلاتین کی کتاب اور ساتھ ماں باب جو آپ سب ہوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو خداوند کے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ سے کہ خداوند اپنی پاک روح کو آپ کے دلوں پہ آپ کی زندگیوں پہ آپ کے گھرانوں پر نازل کرے تاکہ آپ خداوند کی روح سے پاک روح سے سرشار ہو کر بھر کے خداوند کے کلام کو سننے والے اس پر عمل کرنے والے بنے تاکہ خداوند کا نام جلال پائے آپ کی زندگیوں سے آپ کے گھرانوں سے خداوند کی برکت خداوند کی رحمت خداوند کی گریس جھلکے بلکہ خداوند آپ کے پیالے کو لبریز کرے آپ کا کپ اوور فلو ہو خداوند کی رحمتوں سے برکتوں سے عزیزو سوفار ہم نے چھٹے باپ کے حوالے سے سکس چپٹر کے حوالے سے یہ سیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ کس طرح اسرائیل خداوند کے آئین احکام شریعت توریت سے دور ہو کر اپوسٹسی میں خداوند کی ریبیلیسنس میں باغی پن میں اس کی نافرمانی میں گیر کر پستی میں ڈیکلائن میں چلا گیا ہے اور ابھی جس وقت ارامیوں نے سیرینز نے ان کے گرد محاصرہ کیا ہوا ہے ان کو سیج میں رکھا ہوا ہے ان کے شہر کو تو وہ لوگ دنیاوی پریشانیوں میں بھی ہیں اور ہم نے کل اس کا لنک جو ہے وہ ٹریبیلیشن کے ساتھ ایزار آسانی کے ساتھ ٹائمز آف جیکبز ٹربل یعنی یاکوب کی مصیبتوں کے ساتھ بھی جوڑا بھائی اور بہنوں میں آپ کو یہ بات بڑی واضح بتاتا چلوں کہ چھٹے اور ساتھویں باب کے بیچ میں جو مارکنگ ہے جو ان کی جو ڈیفرنسییشن ہو رہی ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے ایک ہی سٹوری کنٹینیو کر رہی ہے سو ساتھویں باب جو شروع ہو رہا ہے وہ وہی کنٹینیویشن ہے کہ جو قاتل بھیجا تھا یہورام نے اور جس کے پیچھے وہ خود بخود آ بھی گیا وہ علیشہ سے بات کر رہا ہے اور علیشہ کا رپلائے ہے علیشہ کا جواب ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ تم خداوند کی بات سنو خداوند نیو فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو بکے گا تب اس سردار نے یعنی وہ شخص جو بادشاہ کی طرف سے علیشہ کو مارنے آیا تھا اس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیا بھی کرتا تھا اس نے مرد خدا کو جواب دیا کہ دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو ابھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے یعنی اس نے خداوند کی اس نبوت پر جو علیشہ نے اس کو اور اس کے بادشاہ کو اور حاضر جماعت کو سنائی تنز کیا خداوند کی طرف سے علیشہ اس کو کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سن تو تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کچھ کھانے نہ پائے گا مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں خداوند کے کلام کی تحقیق اور تفتیر کرنے والے جو لوگ ہیں بزرگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر یہ شخص صرف علیشہ کی ذاتی بے عزتی کرتا تو شاید علیشہ اسے درگزر کر دیتا معاف کر دیتا لیکن اس نے چونکہ خداوند کی بات کی تحقیق کی ہے اس لیے علیشہ نے غیرت میں آ کر خداوند کی طرف سے اس شخص کے لیے ججمنٹ کا اور اس کی سزا کا حکم سنایا خداوند کے اس بندہ نے جس شخص کو جواب دیا وہ بے شک اپنی دنیاوی نظر سے اپنی انسانی نظر سے تمام چیزوں کو جج کر رہا تھا کتنی دیر سے ملک میں کال تھا کتنی دیر سے چیزوں کی کمی تھی لوگ ایک دوسرے کو نوچ خسوٹ رہے تھے اپنے بچوں کو مار کے کھا رہے تھے سو اس کے ذہن میں ایمان کی خداوند پر بھروسے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن عزیزو یہی وہ فرق ہے جو میں آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں اور جب ہم نے خاص طور پر سیمول کی کتاب سلاتین کی کتاب پڑھنی سمجھنی اور اس پر بائبل سٹیڈی کرنی شروع کی ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو خداوند کے ہیروز ہیں بڑے کیاریکٹرز ہیں جیسے سیمول جیسے داؤد وہ سب خداوند پر توقل کرتے تھے ان کی ہمیشہ خداوند اللہ سے امید بند ہی رہتی تھی وہ جانتے تھے کہ خداوند ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے impossible situations کو possible کر سکتا ہے اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس بھروسے کو اس ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا عزیزو خداوند اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان ببر کے بچوں سے ان شیر کے بچوں سے اچھے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب جو خداوند سے مانگتے ہیں جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے مشکل وقت آتے ہیں خداوند اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے بعد کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ کی زندگی پھولوں کی سیج بن جائے گی بیڈ آف روزز بن جائے گی لیکن عزیزو ہم اس موت کی وادی میں سے بھی گزریں اس مشکل حالات میں سے بھی گزریں اس کال اس پریشانی میں سے بھی گزریں اس موت اس بیماری سے بھی گزریں تو بھی ہمیں امید ہے کہ خداوند اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے اسہ اور اس کی لاتھی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کلام کے اس حصے میں ہمیں چار کوڑی نظر آتے ہیں وہ اشخاص جو سارات سے سارات جس کے حوالے سے میں نے کچھ ابو آپ پہلے چپٹس پہلے آپ کو سکھایا اور سمجھایا ہے موجود جو ہسٹوریکل ریفرنس بکس ہیں جو تاریخی کتب ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ اشخاص دراصل جہازی اور اس کے تین بیٹے تھے جو لوگ زارات سے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کو میٹسورا کہتے ہیں اور یہ چار میٹسورا جو شہر سے باہر تھے کیمپ سے باہر ہوتے تھے کیونکہ انہیں شہر کے بیچ میں کیمپ کے بیچ میں نہیں رکھا جاتا تھا اس لیے کہ ان کی جو ناپاکی ہے وہ دوسروں کو ٹرانسفر نہ ہو جائے ان کی جو لوشان ہرا ہے ان کی جو ایول ٹنگ ہے ان کی جو بد زبانی کی اور بد کلامی کی اور جھوٹ بولنے کی اور بری باتیں کہنے کی اور کرنے کی عادت ہے وہ دوسرے لوگ ان کو نہ لگ جائے تو عزیزو یہ چار میٹسورے چار کوڑی جن کو اردو میں کہا جاتا ہے کوڑی حالانکہ میں نے آپ کو بتایا دراصل یہ میٹسورا سارات کے شکار ہیں سو یہ جاتے ہیں شہر سے باہر ہیں اور یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ ہم ارامی لشکر کے پاس چلے جائیں انہوں نے باقی اسرائیلیوں کو تو مار دینا ہے ہمیں بھی مار دیں گے لیکن اگر ہمیں نہ مارا تو اٹلیسٹ ہم بچ تو جائیں گے ہمارے پاس کچھ کھانے کو تو ہوگا اسرائیل کے لوگوں کے پاس تو اپنے کھانے کو نہیں ہے تو ہم جو شہر سے باہر ہیں ہمیں ان کے بچے کچھیں ٹکڑے بھی نہیں ملتے ہم یہاں پر کیوں مریں بھوک سے فیفت ورس میں لکھا ہے پھانچویں آیت میں کہ وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے کیوں ریزن کیا ہے نیکسٹ ورس اگلی آیت وہ ریزن بتاتی ہے وہ وجہ بتاتی ہے کیونکہ خداون نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی اس کا کیا نتیجہ نکلا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہِ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چاڑ آئیں اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے اپنے ڈیرے اور اپنے اپنے گھوڑے اور اپنے اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے اب ان آیات سے ہمیں یہ بہت کلیر ہے بہت واضح ہے کہ کس نے یہ کام کیا خداون نے یہ کام کیا سو یہ کوئی ایسا ایوینٹ نہیں ہوا جو کہ نیچرل ایوینٹ ہو گیا ہے بلکہ خداون نے سپر نیچرلی خداون تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ایسا کیا کیوں کیا کیونکہ خداون اپنی بات کو سچا ثابت کرتا ہے جو اس نے علیشہ کی معرفت کہی تھی سو یہ کوڑی یہ میچ سورے جن کو سارات کی بیماری تھی یہ جب جاتے ہیں ایرامیوں کے لشکر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سپائی کوئی پکڑ لے گا کوئی سنتری ان کو روک لے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ جاتے ہیں ایک ڈیرے میں ایک جھونپڑے میں وہاں پر کھاتے پیتے ہیں چاندی اور سونا اٹھاتے ہیں لوٹ اٹھاتے ہیں اور دوسرے ڈیرے میں بھی جاتے ہیں وہاں سے بھی ایسا ہی کرتے ہیں لیکن پھر ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم اچھا نہیں کر رہے آج کا دن خوشخبری کا دن ہے ہم خاموش رہیں گے تو پھر بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ہمیں مار دے گا سو یہ جاتے ہیں شہر کے دربانوں سے آواز لگا کر کہتے ہیں کہ بھائی ایرامیوں کے لشکرگاہ میں کوئی آدمی نہیں ہے صرف گھوڑے بندے ہوئے ہیں گدے بندے ہوئے ہیں ان کے خیموں کا سارا سازو سامان پڑا ہوا ہے آو کھاؤ پیو اور موج مستی کرو اب بادشاہ جو ہے وہ کتنا بیوکوف ہے آپ پڑھئے گا بارویں اور تیرویں آیت میں بادشاہ اٹھ کے اپنے خادموں سے کہتا ہے میں تم کو بتاتا ہوں ایرامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں تو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں عزیزو چوبیس گھنٹے پہلے علیشہ نبی نے خداوند کے مرد نے یہ بڑی پیشنگوئی کی ہے اسی بادشاہ کو اس کے اس قاسد کے ساتھ اس قاتل کے ساتھ جو کہ علیشہ کو مارنے آیا تھا یہ بتایا کہ بھائی خداوند تعالیٰ کل تک روٹی کا پانی کا اناج کا انتظام کر دے گا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بادشاہ کس قدر خداوند تعالیٰ سے دور ہے کہ اس بات کو اس نبوت کو یہ بھول گیا ہے اور یہ وہ اپنے دنیاوی خیال کے مطابق ہی چیزوں کو جج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس موقع پر اس کے خادموں میں سے ایک اسے جواب دیتا ہے کہ بھائی کوئی جو تیرے پاس بچے ہوئے گھوڑے ہیں ان میں سے پانچ گھوڑے لو اور جا کر چیک کروالو یعنی گھوڑے پہلے ہی مرنجان مرنج ہو گئے تھے کمزور ہو گئے تھے مر گئے ہوئے تھے لوگ ان کو نوچ کسوٹ رہے تھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیں پڑے ہوئے ان میں سے جاؤ جا کر چیک کر لو اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ گھوڑے جنہوں نے آج نہیں تو کل خوراک کی ان آج کی کمی کی وجہ سے ویسے ہی مار جانا ہے وہ ارامیوں کے ہاتھ مار جائیں گے لیکن اگر تو چیک کرنا چاہتا ہے تو جلدی کر وگرنا لوگ اور ہم سب جو ہیں وہ بھوک سے ویسے ہی مار رہے ہیں سو لکھا ہے کہ پھر دو رات گھوڑے لیے جاتے ہیں اور بادشاہ ان کو بھیجتا ہے کہ وہ چیک کریں آس پاس کا علاقے کی ریکی کریں لیکن لکھا ہے کہ وہ ارامیوں کے لشکر کے پیچھے یردن تک جاتے ہیں اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا عزیزوں جب افرا تفری ہوتی ہے جب سٹیمپیڈ ہوتی ہے تو لوگ اسی طرح بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے خداونتالہ نے جب ان کو یہ آوازیں سنائیں اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں پھر دور آ رہا ہوں یہ خداونتالہ نے کیا تھا یہ کوئی ایسا فنومنن نہیں تھا کہ ہم کہیں جی شاید بڑا اونچا بادل گرجہ یا کچھ ایسے ہوا کہ ہم اس کو نیچرل بات کہا کہ ٹال دے نہیں یہ سوپر نیچرل ہوا یہ موجزانہ طور پر ہوا خداونت نے کیا عزیزوں خداونت پر اعتماد کرنا سیکھیں خداونت پر بھروسہ کرنا سیکھیں خداونت نے یہ سارا انتظام کیا پھر نکلتے ہیں شہر میں سے اور ارامیوں کے اس لشکر میں سے کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اپنے لئے اور جیسا خداونتالہ نے کہا تھا علیشہ کی معرفت ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو بکنے لگا چونکہ فوڈ آئیٹمز کی پرائس کم ہو گئی فوڈ بہت زیادہ ہو گئی انہاج بہت زیادہ مل گیا اور لوگ چونکہ افرہ تفری میں تیزی میں باہر نکلتے ہیں عزیزوں تو وہ شخص وہ آدمی جس نے خداونت کے کلام کی خداونت کی نبوت کی تحکیر کی تھی اس کو چھوٹا کیا تھا اس کو نہیں مانا تھا بلکہ کہا تھا کہ ایسا پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ جی کل تک یہاں پر کھانے کو بہت زیادہ ہو خداونت اس مانچے کھڑکیاں بھی لا دے نہیں ہو سکتا عزیزوں وہ شخص جس کے لئے علیشہ نے کہا تھا کہ تُو یہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے پر تُو اس میں سے کچھ نہیں کھا سکے گا وہ اس کراؤڈ کے اس بڑے جمع غفیر کے اس حجوم کے پیروں تلے آ کر روندہ جاتا ہے وہ اس خوراک کو وہ اس افراد کو اس برکت کو اس بلیسنگ کو اس زندگی کو دیکھتا تو ہے مگر اسے حاصل نہیں کر سکتا عزیزوں بہت سے لوگ آج کل بھی ایسے ہی ہیں جو خداوند کے کلام کی باتوں کو سچائیوں کو چیلنج کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں میں ایسا ان لوگوں کے لئے نہیں کہہ رہا جو سیکھتے ہیں